ہم سب کے اندر ایک جلتی ہوئی تمنہ ہوتی ہے ایک عرض ہوتی ہے جو باہر نکلنا چاہتی ہے اور کچھ لوگ پھر اس کے لیے بہانے ڈونٹے ہیں ایکسپریشن کے لیے وہ شائری شروع کر دیتے ہیں وہ افسانے لکھنے شروع کر دیتے ہیں وہ رقص کی یا اذا کی شائری شروع کر دیتے ہیں اور وہ کئی اداکاری شروع کر دیتے ہیں وہ ہدایتکاری فلمیں بنانے شروع کر دیتے ہیں وہ کہانیاں لکھنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں روکا جاتا ہے کہ بولنا نہیں چھوپ رہنا ہے اور جواب نہیں دینا آگے سے اور جو ماں باب بہتر سمجھتے ہیں بس وہ کرنا ہے اپنے پیشن کو فالو نہیں کرنا یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ چیزیں موجود ہیں دیکھیں بچینی اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے بچینی اس دوائی کا اور ہر دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ شروع کے دنوں میں ہوتا ہے پانچ سات دن دس دن پندرہ دن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر کوئی پیشنٹ کو رپورٹ کرتا ہے کہ مجھے بچینی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں مدد ملتی ہے اس کی دوائی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ فکر کرنا شروع نہ کریں ہمیں فکر کر لینے دیں ٹھیک ہے آپ بے شک فکر نہ کریں اور فکر کا فکر بھی نہ کریں بعض اوقات ہم فکر کرتے ہیں اور پھر فکر کا فکر کرتے ہیں کہ مجھے فکر کیوں ہو رہا ہے آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ یہ آپ کا کچھ تھوڑا مسئلہ ہے جیسے اور لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو تو اس پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے تو قرب و جوار میں بھی ایسی صورتحال پائی جاتی ہے اور ہماری سب کی فیملیوں میں جیسے جیسے کہ ہماری فیملی ہے تو اس میں مود اور مزاج کے بہت مسئلے ہیں لائف لانگ لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے لائف سٹائل کو بہتر بنانا پڑتا ہے ہر سال پہلے سے اور بہتر بنانا پڑتا ہے رات میں ایک ولیمہ اٹینڈ کر رہا تھا کبھی کبار میں جاتا ہوں تو میں تو دیکھ کے حران ہو گیا کہ وہاں کیا شوٹنگ ہو رہی تھی کیا مزیدار کام تھا مطلب آتش بازیاں چل رہی تھی اور اندھیرہ کر کے دولہ اور دولن کی انٹری جو ہوئی تو بس کیا بات ہے تو وہ جو ولیمہ تھا اس میں کچھ لوگ تھے جو سارے ایٹی یئرز پلس تھے اور وہ سارے بڑے کارامد لوگ تھے اور وہ سارے بڑے زبردست لوگ تھے اور سارے فنکشنل تھے اور وہ سارے بڑی مزے کی باتیں کر رہے تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتفاق کی بات ہوگی یا انہوں نے کوئی اپنی حفاظت کی ہوگی تانو ہے کنے کیا ہے دیکھیں وہ تھے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے سامنے انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اتنے کسے چاول رکھے اتنا سا سالن رکھا اور اس کو بڑے مزے لے کے کھایا تھوڑا سا سالڈ لیا اور سویٹ ڈش انہوں نے نہیں کھائی جو کہ گاجر کا حلوہ تھی اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ہر بات کے بعد کہکے لگا رہے تھے یعنی دور بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نہ نو کی ہویا ہے اس میں دولن کا دادا بھی تھا اور وہ بھی بہت بڑے انسان ہیں اور بہت بڑے رائٹر اور بہت بڑے افسانہ نگار اور بہت بڑے شاعر کوئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہکے لگا رہے تھے نہیں وہ ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہے تھے اس کا مزہ لے رہے تھے اور اگر آپ اس سکیم کے تحت ایسا کرنے کی بجائے ہمیں خدمت کا موقع دیں آپ کو بتائیں کہ کس طرح مسلسل رہنے میں فائدہ ہے یا کس طرح سیکھنے میں فائدہ ہے کیونکہ بہت سارے نظریات ہیں جو کہ آپ کے کومن سینس کے تحت بنے ہوئے کومن سینس کومن سینس ٹھیک ہے نا تو بیماریوں کے بارے میں کومن سینس کارامت چیز نہیں ہے بیماریوں کے بارے میں پروٹوکولز تیہ ہیں کہ ملیریہ کا یہ ہے ٹی بی کا یہ ہے ڈائیبیٹیز کا یہ ہے بلڈ پریشر کا یہ ہے دل کا یہ ہے اور ایس او پیز بنے ہوئے ہیں ہمیں اپنی کومن سینس لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں یعنی اتنا آسان ہے کہ ایوی خامخواہ اپنے ذین کو ٹارچر دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں لائف سٹائل کو چینج کرے گا تو میڈیسن نہیں لینی پڑے گی آخر کار وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سو فیصد کی میڈیسن چھوٹ سکتی ہے اسی فیصد تک چھوٹ سکتی ہے اور باقیوں کی کام ہو سکتی ہے لیکن لائف سٹائل چینج کا مطلب آپ کو پتا ہے مطلب یہ ہے کہ جلدی سونے والے کو اور جلدی جاگنے والے کو آپ نے کبھی مسائل میں گھرا ہوا دیکھا ہے ذرا یاد کریں اپنے اردگرد لوگوں میں سے جو رات کو نو دس بجے سو جاتے ہیں اور صبح پانچ بجے اٹھتے ہیں تو ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے دیکھیں جو ہفتے میں ایک دن کا تو کانسیپٹ ہے نا مجھے یہ بتائیے کہ جو سی ای اوز سویرے پانچ بجے اٹھتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو تو چھٹی ہوتی ہے تو سیٹرڈے سنڈے کو وہ کس وقت اٹھتے ہیں پانچ بجے ہی وہ یہ نہیں کرتے کہ سیٹرڈے سنڈے کو گیارہ بجے اٹھیں گے فلانے دن نو بجے اٹھیں گے ان کے رفلیکسز اس طرح بن جاتے ہیں اور ان کو پانچ بجے اٹھنا ان کے لیے جو آپ سوچتے ہیں نا فریم آف مائنڈ کے ساتھ کہ پانچ بجے اٹھنا تو بڑی قیامت ہے یعنی ذلم ہے مطلب ہے کہ پانچ بجے اٹھنا اگر آپ کے خیال میں کوئی قیامت ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے تو I am here to tell you کہ ایسا نہیں ہے پانچ بجے اٹھنا ایک بہت ہی pleasant اور بہت ہی دلچسپ ایکسپیر ہے مطلب کہنے کا ہے کہ ایک انجوائیبل چیز ہے ہفتے میں چھے دن تو ساتھویں دن اس کو کیوں چھوڑنا ہے دیکھیں نا آپ جو سوچ رہے ہیں نا آپ کا فریم آف مائنڈ ہے کہ انجوائیمنٹ صبح بارہ بجے اٹھنے میں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انجوائیمنٹ اس میں ہے کہ آپ سویرے پانچ بجے اٹھیں گے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے محول بھی بناتے ہیں آپ سب کو کہہ دیتے ہیں کہ میں جلدی سوتا ہوں میں جلدی سوتا ہوں آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تھے میں انہوں بھی کہہ دینا کہ تجھتی ٹر جا تاکہ وہ پہلے ہی ٹر جائے تو اگر آپ یہ حوصلہ کرتے ہیں یہ بدو بس کرتے ہیں تو پانچ بجے سویرے اٹھنا کوئی ریاضت کوئی قیامت کوئی کسرت نہیں ہے یہ اگر آپ کر کے دیکھیں تب اگر آپ اس کا تجربہ کریں پر یہ نہیں کہ آپ ساری عمر دو بجے اٹھتے رہے دوپیر کو اور آج سویرے پانچ بجے اٹھے کر مزا نہیں آیا تو اس طرح نہیں ہوگا یہ ہے کہ آپ کوئی تیس چالیس دن پچاس دن کر کے تو دیکھیں پریکٹس کریں تاکہ آپ کو نئی چیز نئی عدد مکان موسیقی